جب کوئی شہر مدینہ کاروان جانے لگے جب کوئی شہر مدینہ کاروان جانے لگے جب کوئی شہر مدینہ کاروان جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے جب کوئی شہر مدینہ کاروان جانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقرو قالی ردید باللہ ربا وبل اسلام دینا وبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا آلہ واصحابہ اللذین آفواہد اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرهم بے ایام اللہ صداق اللہ اللہ لزین وصداق رسولہ النبی کریم الامین ان اللہ ومالاکتہ یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فی غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوالی والکلیمی محمد ذکره نوحل لینفوسینا محمد شکره فردن علی العمامی ربی صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر خلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و عتم برہانه و عظم شانه و جل ذکره و عظی اسمه کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم دوسار زمان سید سرواران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مطبع جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 و؛ ربیز الجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعت المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے یاد حرمین شریفین میری دعا ہے ربیز الجلال ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے ربیز الجلال ہم سب کو حرمین شریفین کے فیوز و برکات عطا فرمائے اور خالق کائنات جلال جلال ہم سب کے دلوں میں حرمین شریفین کی محبتوں کو مزید تبالہ فرمائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منبرہ حرمین شریفین ان کی محبت ربیز الجلال نے امت مسلمہ کے مزاج میں رکھی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمین شریفین کے فضائل کو اور ان کی عظمتوں کو خود بیان کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ محبت انشاءاللہ قیامت تک سینوں میں موجود رہے گی جب ان دونوں شہروں سے امت کو پیار ہے دونوں کو دیکھنے کی تڑپ امت کے سینوں میں تازہ رہتی ہے اور پھر جنوں نے دیکھا ہے ان کی یاداشت میں وہاں گزرا ہوا وقت ہمیشہ ایک او صورت استعارہ اور قیمتی لمحات کی شکل میں موجود رہتا ہے اور اس کی یاد میں بھی انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مکہ کے لحاظ سے یہ رشاد فرمایا کہ سننے ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے فرما جب تک مَا عَزَّمُوا آزِلْحُرْمَا حَقَّ تَعْزِيمِهَا جب تک یہ امت کعبات اللہ کی تازیم کا حق ادا کرتی رہے گی یعنی اس امت کی عظمت کی زمانت کعبات اللہ کی تازیم ہے کہ کعبات اللہ کی حرم کعبہ کی تازیم کو یہ امت برقرار رکھیں ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فائضہ دَيَّعُوا ذَارِكَ عَلَكُوا جس وقت ان لوگوں نے کعبات اللہ کی تازیم کو ضائع کر دیا اور کعبات اللہ کے تقدس کو بامال کیا باز اللہ حالہ تو یہ ہلاک ہو جائیں کعبات اللہ کی تازیم کے ساتھ امت کی خیر کو وابستہ کیا گیا امت خیر سے منسلک رہے گی جب تک کہ کعبات اللہ کی تازیم ہوتی رہے گی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبات اللہ کو اپنی یادوں سے آباد کیا اور کعبات اللہ کے ساتھ بارہ مقامات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدسی یادوں سے آباد ہیں وہ ایک علیدہ موضوع ہے اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوگا کعبات اللہ کی تازیم اور کعبات اللہ کا مقام و مرتبہ اس کو بیان کر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عظمت کو بیان کیا امام ازرقی نے اخبار مکہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور کعبہ کی طرف دیکھنے کے بعد یہ اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَدْ شَرْ رَافَا كِي اے کعبہ اللہ نے تجھے مشرف کیا ہے تجھے شرف عطا کیا ہے وَحَرَّمَا كِي ربِ ذُلْجَلَالَ نے تمہیں حرمت عطا فرمائی وَقَرَّمَا كِي اور اللہ نے تجھ پہ کرم کیا ہے اور تجھے مکرم بنایا یہ تین عزاز بیان کرنے کے بعد کہ اللہ نے تجھے مشرف کیا ہے اور اللہ نے تجھے حرمت عطا کی ہے یعنی احترام عطا کیا ہے اور اللہ نے تمہیں مکرم بنایا ہے ہمارے عاقہ علیہ السلام نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُوا عَعْزَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ اللہ کے نزدیک مومن کا احترام تجھ سے زیادہ ہے وَالْمُؤْمِنُوا عَعْزَمُ حُرْمَةً یعنی مومن کی جو حرمت ہے حرمت بمانا احترام یعنی عزت اور عبرو انداللہ اللہ کے نزدیک مومن عازم ہے حرمت کے لحاظ سے تمہارے مقابلے میں تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی جان مال اور اس کی عزت و عبرو کا جو تحفظ ہے اس کو قیامت تک کے لیے ایک منشور کی شکل میں بیان فرما دیا کہ قابات اللہ کی تعظیم برقرار تب رہے گی جب مومن کی تعظیم برقرار رہے گا مومن کا احترام برقرار رہے گا مومن کا خون محفوظ رہے گا اور قابات اللہ کو پھر مومن اور اس امت مسلمہ کی عزمت کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم نے مہور اور مدار قرار دیا مدینہ منورہ کے لحاظ سے سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس قدر زیادہ ہیں کہ پاک محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشاد فرمایا المدینہ کو مہاجری مہاجر کہتے ہیں جائے حجرت کو کہ مدینہ میری جائے حجرت ہے وفی ہا مج اور یہیں میرا روضہ شریف ہوگا مج جا لگوی معنی لیٹنے کی جگہ وفی ہا اسی کی اندر میری قبر پرنور بنے گی اسی کے اندر میرا مرقد ہوگا وفی ہا مباسی اور قیامت کے دن اسی سے میں اٹھوں گا مدینہ منورہ سے ہی میں اٹھوں گا حقیق علی امتی حفظ جیرانی مج تنب القبائن فرمایا جو مدینہ منورہ میں میرا پڑوسی ہے میرا مہمان ہے میرے پاس آیا اس کی حفاظت امت پہ لازم ہے مج تنب القبائر جب تک کہ وہ قبائر سے محفوظ رہے من حافظہ کنت لہو شہید جس نے ان کی حفاظت کی میں قیامت کے دن اس کا گواہ بنوں گا اس نے میرے پڑوسیوں کی میرے مہمانوں کی حفاظت کی ہے اور شفیع میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بھی بنوں گا اس کو جنت میں لے جانے کے لیے وَمَلْ لَمْ يَحْفَظْهُمْ اور جس نے میرے مہمانوں کی حفاظت نہ کی اور میرے جوار اور پڑوس کی حفاظت نہ کی ہمارے آقا صلی اللہ وَسْلَمَ فَرْمَاتے فَيُسْقَى مِن تِينَةِ خبال اس کو خبال کا پانی پلایا جائے گا حضرت ماکل بن یسار چونکہ اس حدیث کے راوی یہ ان سے پوچھا گیا یہ خبال کیا کی چیز ہے تو انہیں کہا اُسارہ تو اہل النار یعنی جہنم میں جو لوگ جلیں گے اور جلنے کے ساتھ جو ان کی رتوبت ظاہر ہوگی وہ یعنی جہنمیوں کا پیپ اس کو پلایا جائے گا جہنمیوں کا خون اس کو پلایا جائے گا جہنمیوں کی گندگی اس کو پلایا جائے گی کہ جس نے مدینہ منورہ میں مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دعالم صلی اللہ کے پڑوسی کی حفاظت نہ کی اس کے لیے جہنم ہے اور جہنم میں اس کو اس طرح دردناک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جو لابتین ہیں ان کی عظمت کو متعدد حدیثوں میں بیان کیا لابا مدینہ منورہ کے گرد چونکہ دو پہاڑی سلسلے ہیں اور سنگریزوں کے میدانی علاقے ہیں ان کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ خصوصی طور پر مدینہ منورہ ہے ہماری آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما من آقا لہ سب آتمرات جس نے سات خجوریں کھائیں من بین لابتی مدینہ منورہ کی حدود کے اندر اگی ہوئی خجور کی جس نے ایک دن کے اندر ہین یس بھی ہو جس وقت صبح کا وقت ہو وہ سات خجور مدینہ منورہ کی اس خصوصی حدود کے اندر اگی ہوئی خجور کی کھالے شام تک کوئی زہریلی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے کہ وہ خجور چونکہ مدینہ منورہ کی اس حدود کے اندر جلال نے یہ برکت اور یہ شفا عطا فرمائی دوسری حدیث کے اندر جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور وہ حدیث شریف یہ جو لابتین والی حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں ہے اور دوسری بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام رشاد فرماتے من تصبح کل یوم بسب تمرات جس شخص نے ہر دن صبح کے وقت سات خجوریں کھائیں من سب بسب تمرات عجوہ عجوہ کی سات خجوریں کھائیں لَمْ يَدُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سَمُّ وَلَا سِحْرٌ اس کو اس دن نہ زہر نقصان دے گا اور نہ جادو نقصان دے گا یعنی وہ جادو سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور وہ زہر سے بھی محفوظ ہو جائے گا عجوہ مدینہ منورہ کی کھجوروں میں سے جو عجوہ یعید عالی محفوظ کرتے ہوئے مشارق الانوار کی شرعہ میں لکھا گیا کہ یہ عجوہ کی وجہ سے انسان کو جو زہر سے بنا مل جاتی ہے کہ کوئی زہریلی چیز اس کو نقصان نہیں دیتی اور کوئی کسی قسم کا جادو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس کا سبب کیا ہے انہوں نے کہا انہما ہوا من طریق تبر روکے یعنی یہ عجوہ کی کوئی اپنی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ جادو سے بچا عجوہ کی کوئی اپنی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ زہر سے بچا یہ کہا کہ انہما ہوا من طریق تبر روکے یہ اصل میں اس کی اندر خصوصیت تبر کی وجہ سے ہے یعنی پوری عجوہ خجور کے اندر یہ خصوصیت ہے یہ تبر کی وجہ سے ہے اس میں تبر کہا سے آیا چونکہ اس کے حق میں سرکار دعالم نے دعا مانگی تھی وہ دعا اس میں ہمیشہ کے لئے شامل ہو گئی ہے اس دعا کی برکت کی وجہ سے فرما اس کی طبیعت میں کوئی ایس چیز نہیں ہے جو زہر کو روک سکے اس کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ جادو کو روک سکے بلکہ اس میں اندر برکت اور تبرک کا دخل ہے تو تبرک کی سیسیت کو ہمیشہ اسلاف نے بیان کیا یعنی آج موجودہ جو مسلط گروپ ہے وہاں پہ ان کے نزدیک کوئی بھی جس وقت جس حدیث میں واضح طور پر تبرک کا ذکر ہو وہ پھر بھی وہاں پر خصوصیت تبرک کی نہیں مانتے بلکہ وہاں پر طبق کی خصوصیت مان لیتے اب جو حدیث شریف ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پہنش شن ہو گیا کتابوں کے اندر وہ موجود ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان کا نام لو جو سب سے بڑے محبوب ہیں یہ دونوں طرح کے لفظ موجود ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ کی آواز بلند کی یا محمد کی آواز بلند کی جس میں آخر میں جو علف آتا ہے وہ مدد کے لئے آتا کہ محمد میری مدد کیجئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا پاؤں اتنا جلد ٹھیک ہوا کہ بیمار حصہ تو اتنا جلد ٹھیک ہوتے ہی بہت جلد ٹھیک ہو تو آدھا گھنٹا لگے گھنٹا لگے پھر یہ پاؤں تو پہلے سکڑ گیا تھا شل ہو گیا تھا اب سیدھا ہو رہا آہستہ آہستہ تو کہتے ہیں میرا اتنا جلد سیدھا ہوا اور اتنا جلد میں ٹھیک ہوا اور میں نے چلنا شروع کر دیا کہ جیسے کسی نے رسی سے پاؤں باندھا ہوا تھا اور رسی کھول دیا آج جس طرح رسی کے کھلنے کے بعد اب صحیح چلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی جو کہ رسی کی ورہ سے رکا وٹ تھی تو کہتے ہیں وہ بیماری ساری میری کتنی جلد ٹھیک ہوئی کہ گویا کہ کسی نے رسی سے باندھا ہوا تھا میرا پاؤں اور رسی کھوٹ دی گئی اور میں نے صحیح چلنا شروع کر دیا اب اس حدیث پر ان لوگوں نے یہ تسلم نہیں کیا کہ یہ نام رسول کی برکت ہے یا یہ سرکار دعالم صلی اللہ اللہ کے فضل سے مدد شامل حال ہو گئی اب ان واضح لفظوں میں پہلے تو گر بڑھ کرنے کی کوشش کی یا کو کٹا اپنے مکتبوں میں چھپی ہوئی کتابوں میں مگر جو یا عرش میں بھی لکھا ہو ان کے مکتبوں سے کیسے مٹھ سکتا تو چونکہ دوسرے محاخذ میں اسی طرح موجود ہے اور وہی کتاب جو مکتبہ تازیہ کی قرآنی چھپی ہوئی اس وہ اسی طرح موجود ہے انہوں نے اس کی شرعہ کے اندر اس کی وجہ بیان کی تو وجہ بیان کرتے ہوئے یہ وجہ بیان کی کہ اصل یہ انسان کی فطرت ہے طبی طور پر کہ جب اس کی پسندیدہ چیز کا ذکر آ جائے تو اس کے خون میں حرارت آ جاتی ہے اور خون میں جس وقت حرارت آ جائے تو اس کی وجہ سے رگیں پھر صحیح ہو جاتی ہیں اور شن حصہ جو ہے اس کے اندر گردش تیز ہوتی ہے اور طبی طور پر پھر بندہ صحیح ہو جاتا تو کوئی بھی اچھی چیز جب اس کو یاد آتی ہے بیمار جو ہے اس کے تذکرے میں حشاش بحشاش ہو جاتا تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے ان کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ سے پیار تھا تو سرکار کا جب ذکر آیا تو خون گرم ہو گیا تو خون گرم ہونے کی وجہ سے پاؤں ٹھیک ہوا ہے سرکار کی برکت سے پاؤں ٹھیک نہیں ہوا یعنی یہ مازاللہ ان کی سوچ ہے کہ طب کو ماننا ہے شریعت کو نہیں ماننا اب بازے طور پر نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل سرکار کا کرم اس پر امت کا ہر حال میں یقین اور اعتقاد رہا اگر اس بات کو بھی بیان کرنا تھا تو پھر سرکار کی برکت کے انکار کے طور پر بیان نہ کیا جاتا بلکہ اس کو بھی سرکار دعالم کی نسبت کے فیض کے طور پر بیان کیا جاتا کہ نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب آتا ہے تو سرکار کے فضل سے خون گرم ہو جاتا سرکار کی فیض سے بندے کو چہر محسوس ہوتا ہے طبیعت میں اور اس کی گبرار دور ہو جاتی ہے اب یہاں پر جو اہل حق ہیں انہوں نے تو خجور اجوہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی اس بات کو ہائلائٹ کیا کہ یہاں خجور کا کوئی کمال نہیں یہ مدینہ شریف کی مٹی کا کمال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ کی دعا کا کمال ہے کہ اس خجور کی طبیعت میں یہ چیز شامل کر دی گئی ہے کہ جو شخص یہ کھاتا ہے وہ جادو سے بھی بچا رہتا ہے اور وہ زہر سے بھی بچا رہتا ہے یہاں تک کہ امت مسلمہ نے اس سلسلہ میں اس چیز کو بھی اپنے تجربہ میں دیکھا یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں امام محمد بن احمد مکی حنفی جو مکہ مکرمہ کے قاضی تھے آٹھ سو چوون حجری میں ان کا بھی سال ہوا انہوں نے اپنی کتاب اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ مدینہ منورہ کے بارے میں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مدینہ سے بخار کو دور لے جا اور اس کو جوفہ کی طرف منتقل کر دے تو یہ کہتے کہ مدینہ منورہ کے ناموں میں اتنی برکت ہے کیونکہ مدینہ منورہ کے 99 نام ہے اور اس پر اسمائے مدینہ منورہ پر مستقل کیا مانا ہے 99 نام ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے اور ہر نام میں ہزار و عظمت ہیں تو اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا کہ مدینہ منورہ کے ناموں کا کمال یہ ہے کہ آج بھی اگر کسی بخار والے بندے کے گلے میں قاضص پر مدینہ منورہ کے نام یا چمڑے پر جو پاک چمڑا مدینہ منورہ کے چند نام لکھ اس کے گلے میں ڈالے جائیں تو اس کا بخار اتر جاتا یعنی مدینہ منورہ کو رب ذل چلال نے وہ فیض عطا کیا اسماء گرامی اس انداز کے دیئے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی ناموں کے اندر کتنی برکت ہے کہ بخار دور ہو جاتا اور یہ غلبہ اسلام کی دلیل ہے کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے ہمارے آقا علیہ السلام اسلام نے جب ہجرت کی تو ہجرت سے پہلے آپ نے یہ اظہار کیا مجھے ایک ایسے شہر کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے جو بالاخر نغوی معنی یہ ہے جو شہر دنیا کے سارے شہروں کو کھا جائے گا یعنی اس کی محبت ہر طرف غالب آ جائے اس کی محبت کا ہر طرف راج ہوگا اس شہر کے آگے کوئی شہر اکڑ نہیں سکے گا اس شہر کی محبت کا جھنڈہ ہر طرف لہرائے گا اس کا رنگ پوری دنیا پہ غالب ہوگا یعنی مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کی دھاک بیٹھنے والے تھی پوری کائنات میں اس کا اس انداز میں ذکر کیا اور ہماری آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ پاک محبوب علیہ السلام نے جب بھی سفر سے واپسی پر مدینہ منورہ کو دیکھا تو صحابہ کرام علیہ مردوان اس بات کے گواہ ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ منورہ واپس لوٹے کسی جنگ کے بعد کسی جہاد کے بعد کسی سفر کے بعد تو مدینہ منورہ کو دیکھتے ہی سرکار کے چہرے پہ خوشی آثار ظہر ہو گئے اس بنیاد پر یعنی مدینہ منورہ کی زیارت پر مدینہ منورہ کے ایریا کے آنے پر مدینہ منورہ کے آبادی شروع ہونے پر چہرے پر خوشی کے آثار نمائی ہو جائے تو یہ ہمارے آقا کی سنت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سرور اور فرہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف دیکھا اور مدینہ منورہ کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں سید آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی محبوبیت اس انداز میں بیان کی دنیا کے سب شہروں سے منفرد کرمہ بھی بل آخر مسلمان تلواریں لے کے گئے آگے اس میں اختلاف ہے کہ فتح جنگ سے ہوا یا جنگ کے بغیری کافر ہتھیار ڈال بیٹھے لیکن یہ موقع ضرور آیا کہ ایک دن سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ہمرا تیر تلواریں نیزے لے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہے تھے مگر مدینہ منورہ دنیا کا وہ منفرد شہر ہے کہ جہاں کبھی بھی سرکار تیر لے کے نہیں گئے کہ اب اس کو فتح کرنا ہے صحابہ چلو مدینہ منورہ فتح کرنے کے لئے تلوار لے کے چلو سید منورہ قرآن سے فتح ہوا یعنی مکہ مکرمہ سارے شہروں سے بڑا شہر امت مسلمہ کا محبوبیت کا مرکز مگر ایک وقت مکہ مکرمہ پہ بھی وہ تھا کہ صحابہ تلوارے لے کے نکلے تھے اور سرکار تعالی صلی اللہ کی صدارت میں تھے کہ مدینہ مکہ مکرمہ میں ابھی وہ لوگ ہیں جن پر ہمیں تلوار چلانی پڑے گی جن پر تیر چلانے پڑیں گے پھر مکہ مکرمہ پاک ہوگا ان سے تلوارے لے کر ان لوگوں کے خلاف سفر ہو رہا تھا مکہ مکرمہ کی طرف تلوارے لے کے جانے والے جا رہے تھے لیکن مدینہ منورہ پر ایک گھڑی بھی ایسی نہیں آئی کہ سرکار دعالم اور صحابہ اس انداز میں مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے ہوں کہ یہاں ہم نے تلوار چلانی ہے اور یہاں ہم نے تیر چلانے ہے اور پھر مدینہ منورہ بنے گا عطاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہتی ہے مدینہ منورہ کی یہ انفرادیت بھی ہے کہ مدینہ منورہ تلوار سے فتح نہیں ہوا مدینہ منورہ قرآن مجید سے فتح ہوا ہے مدینہ منورہ قرآن سے فتح ہوا حالانکہ جہاد کے لئے کسی شہر کے طرف تلوار لے کر جانا اس شہر کی کوئی توہین نہیں کہ شہر تو اپنا تقدس رکھتا ہے اصل میں وہ مسلک جو طبقہ ہے اس سے اس کو آزاد کرانا ہے مگر پھر بھی تلواروں کے رخ تو اس طرف ہے پھر بھی لڑنے کی نیت سے اس طرف جا رہا ہے ایک انسان مگر مدینہ منورہ وہ ہے جہاں جب بھی کوئی چلا ہے تو پیار سے چلا ہے محبت سے چلا ہے اس بنیاد پر حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے یہ الفاظ بولے کہ مدینہ منورہ جو فتح کیا گیا ہے تو اللہ کے فضل سے مدینہ منورہ قرآن مجید برحان رشید سے فتح کیا گیا اس بنیاد پر ان حرمین شریفین کے تذکرے اور جلوے ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے سوغات ہیں میں نے آٹھوے حج کے موقع پر جو مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے کلام لکھا تھا اس میں مکمل حرمین شریفین مناسق کا تذکرہ موجود ہے اس بات حاضری نہ ہو سکی مگر ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اور یہ دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ جلدی حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ حج کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے یہ چند اشار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس میں آخر میں یہ دعا ہے اے دعا آصف کی مولا سب کریں تیبا کی سیر سنتے ہی جو یہ کسیدہ سات دہرانے لگے یعنی سات پڑھنے والوں کے لیے آخری شیر میں جو پندرمہ غالباً شیر ہے اس کے اندر یہ دعا ہے تو سب نے آج حرمین شریفین کے تذکرے میں یاد حرمین میں مل کے اس کسیدے کو پڑھنا ہے جو حرمین شریفین اور مناسق کے لحاظ سے لکھا گیا تھا جب کوئی شہر مدینہ کاروان جانے لگے جب کوئی شہر مدینہ کاروان جانے لگے جب کوئی شہر مدینہ کاروان جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے جب کوئی شہر مدینہ کاروان جانے لگے جب کوئی شہر مدینہ کاروان جانے لگے جب جب کوئی شہر مدینہ کاروان جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے خوب خوب تر ہیں کیا حجاز پاک تیرے راستے خوب تر ہیں کیا حجاز پاک تیرے راستے ہر سفر پہ لوگ دیکھو پھول برسانے لگے ہر سفر پہ لوگ دیکھو پھول برسانے لگے جب کوئی شہر مدینہ کاروہ جانے لگے جب کوئی شہر مدینہ کاروہ جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے عزمت کعبہ کیا ہے گھر میرے مولا کا ہے عزمت کعبہ کیا ہے گھر میرے مولا کا ہے دیکھتے ہی معصیت کے دا دل جانے لگے دیکھتے ہی معصیت کے دا دل جانے لگے جب کوئی شہر مدینہ کاروہ جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے جب چلے عرفات سے مزدل فا اپنے کاف لے جب چلے عرفات سے مزدل فا اپنے کاف لے دیکھ کر رحمت کے جلوے لوگ دیوانیں لگے دیکھ کر رحمت کے جلوے لوگ دیوانیں لگے جب کوئی شہرِ مدینہ کاروہ جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے دیکھنے کعبہ کعبہ کا کعبہ چل پڑے حاجی مگل دیکھنے کعبے کا کعبہ چل پڑے حاجی مگل بد نصیبی سے وہیں کچھ جان چھوڑوانے لگے جب کوئی شہرِ مدینہ کاروہ جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے جھوم جاتی ہے طبیعہ آدمی کی اس گڑی جھوم جاتی ہے طبیعہ آدمی کی اس گڑی جب سواری پہ مدینے کی ہوا آنے لگے جب سواری پہ مدینے کی ہوا آنے لگے جب کوئی شہرِ مدینہ کاروہ جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے سوچ اڑ کے پہنچتی ہے چودہ سدیوں سے قبل سوچ اڑ کے پہنچتی ہے چودہ سدیوں سے قبل قبل گمبد خزرا پہ جب یہ نظر جم جانے لگے گمبد خزرا پہ جب یہ نظر جم جانے لگے جب کوئی شہرِ مدینہ کاروہ جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے شہرِ تیبہ اور ہوں دن رات تیری رون کے شہرِ تیبہ اور ہوں دن رات تیری رون کے دیکھ کر تیری بہاریں باغ سب بھی رانے لگے دیکھ کر تیری بہاریں باغ بھی رانے لگے جب کوئی شہرِ مدینہ کاروہ جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے اللہ اللہ کیا گھڑی ہے وہ سہانی دوستو اللہ اللہ کیا گھڑی ہے وہ سہانی دوستو جب یہ عاشق جانیوں کے سامنے جانے لگے جب یہ عاشق جانیوں کے سامنے جانے لگے جب کوئی شہرِ مدینہ کاروہ جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے ہاں ہاں یہ زندہ ہیں کہ بھر دیتے ہیں جھولی آج بھی ہاں یہ زندہ ہیں کہ بھر دیتے ہیں جھولی آج بھی برملا کہ دو اسے جو تجھ کو بہکانے لگے برملا کہ دو اسے جو تجھ کو بہکانے لگے جس نے کی ہے بے وفائی مصطفی سے ذرہ بر جس نے کی ہے بے وفائی مصطفی سے ذرہ بر گرچے اپنے ہوں مگر وہ لوگ بے گانے لگے گرچے اپنے ہوں مگر وہ لوگ بے بے گانے لگے جب کوئی شہرِ مدینہ کاروا جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے تیرے لکموں سے ملاو فیض اے شمس و دوحا تیرے لکموں سے ملاو فیض اے شمس و دوحا نام سنتے ہی منافق اب تو گبرانے لگے نام سنتے ہی منافق اب تو گبرانے لگے کیا دیا ہے رب نے شہرِ مصطفی کو مرتبہ چھلک جائیں اس کے آنسوں جو بھی گھر آنے لگے چھلک جائیں جو بھی گھر آنے لگے جب کوئی شہرِ مدینہ کاروان جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے اے دعا عاصف کی مولا سب کریں تیبا کی سیر اے دعا عاصف کی مولا سب کریں تیبا کی سیر سنتے ہی جو یہ قصیدہ ساتھ دہرانے لگے سنتے ہی جو یہ قصیدہ ساتھ دہرانے لگے جب کوئی شہرِ مدینہ کاروان جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے جارِ تنبیر جارِ رسالہ جارِ رسالہ جارِ رسالہ جارِ رسالہ جوہتِ شانِ مصطفی مقابا اس سال کی یہ جو وہ آخری دنوں کی کیفیات تھی وہ اس نات میں لکھی ہیں لیکن اب ہمت نہیں اس کو پڑھنے کی انشاءاللہ اگلے ساتھ جب حاضری کا موقع ہوگا تو اس سے پہلے یہ پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر کی عظمت پر یہ حدیث بیان کرتے ہو اپنے گفتگو سمیٹھتا ہوں مکہ مکرمہ میں حج ہے اور کعبے کا حجِ اکبر مدینہ منورہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ میں سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انسان کو ایک دن میں کتنے حج مویسر آتے ہیں سننِ ابنِ ماجہ کے اندر اور مجمع و الزوایت کے اندر وہ حدیثری موجود ہے حضرتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے مَنْ خَرَجَ عَلَى طُحْرٍ لَا يُرِيدُ إِلَّا صَلَاةَ فِي مَسْجِدِي کہ جو بندہ بوزو کر کے گھر سے نکلے یعنی مدینہ منورہ میں ہوتل میں ہے وہاں سے یا ویسے ہی رہائشی ہے مدینہ منورہ کا ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مَنْ خَرَجَ عَلَى طُحْرٍ بوزو نکلا اپنے گھر سے لَا يُرِيدُ إِلَّا صَلَاةَ فِي مَسْجِدِي اس کا صرف ارادہ میری مسجد میں نماز پڑھنے کا یعنی یہ نفی جو ہے وہ اس سے ہے کہ کوئی بازار سے چیز خریدنے کا ارادہ نہیں تھا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ تھا وہ گھر سے نکلا حَتَّى يُسَلِّيَا وہ باوزو ہی رہا پورا رستہ اور آکے اس نے نماز پڑھ لی سرکار فرماتے ہیں قَانَ بِمَنْزِلَةِ حَجَّةٍ سبحان اللہ وہ ایک نماز ایک حج کے قیم مقام ہو جائے قَانَ بِمَنْزِلَةِ حَجَّةٍ یعنی ایک نماز جس کے لئے اس نے وضو کیا اپنی رہائش سے اور چل پڑا اور درمیان میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوا کسی کام کے اور غرض نہیں تھی صرف اس لئے تھا کہ وہ میری طرف آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لئے تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربِ ذُل جلال اس کو ہر نماز پر ایک حج کا ثواب عطا فرمائے مکہ مکرمہ میں ایک حج سال کے بعد کیا جا سکتا ہے اور مدینہ منورہ میں پانچ حج روزانہ کیا جا سکتے ہیں اور اس مقام پر سی بن حبان میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ سَلَّ فِي مَسْجِدِي اَرْبَئِينَ سَلَاتًا جس نے میری مسجد میں چالیس نمازیں پڑھیں کُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتُمْ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَتُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَبُرِعَ مِنَ النِّفَادِ جس نے میری مسجد میں چالیس نمازیں پڑھ لیں مسلسل تو میرے آکھ علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے اس کو جہنم سے بری کر دی کُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتُمْ مِنَ النَّارِ سب سے پہلے وہ آگ سے بری ہو گیا آگ سے اس کو برات مل گئی چونکہ جہنم کا عذاب آگ سے علاوہ بھی ہے تھندک سے بھی جہنم میں عذاب ہے تو میرے آکھ علیہ السلام نے پھر دوسرا یہ ارشاد فرما وَبَرَاءَتُمْ مِنَ الْعَذَابِ اسے عذاب سے نجات مل گئی یعنی کسی طرح کبھی اسے عذاب نہیں ہوگا اور پھر فرما وَبُرِعَ مِنَ النِّفَادِ اس کو منافقت سے بھی نجات مل گئی نفاق سے بھی اس کو نجات مل گئی جس وقت وہ اس عقیدے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی مسجد میں نماز کبھی اتنا فائدہ ہے جن کی نسبت سے مسجد کو یہ مقام ملا ہے کہ وہ اتنی آگے مشکل کشائی اور حاجت روائی کر رہی ہے تو خود اس ذات کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کا مقام کیا ہے رب زلجلال ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے فکر مستقیم کا یہ تازہ شمارہ پہنچ چکا ہے اس شمارہ میں جو اہم ترین مضمون ہے وہ اس بارے میں ہے آخر یہ جنت میں دہشتگردی کرنے والا کون تھا یعنی انتیس رمضان کو جو دھماکے ہوئے تھے وہاں پر پچھلے شمارے میں ہم نے یہ لکھا تھا اے مدینہ منورہ ہمیں معاف کر دیں اور ساتھ عربی میں مضمون بھی لکھا تھا اس شمارے کے اندر یہ پوری تفتیش ہے کہ یہ کون بندہ تھا کہاں سے چلا تھا اس کے تعلقات کن سے تھے کن لوگوں نے اس کو تیار کیا تھا یہ کس نرسری میں اُگا تھا اور یہ کون جہنمی تھا جس نے جنت میں جو زمین پر اللہ کی جنت ہے اس کے اندر دہشتگردی کی یہ سلسلے کا اہم مضمون ہے جس کے اندر بہت سے حقائق کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ حج ایک امتیازی عبادت یہ حج سے منسلک مضمون ہے اور پھر زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس پر تفصیلی تذکرہ ہے حقیقہ اور قربانی کے جانور اس سلسلہ میں تفصیل سے احادیث ثبوت دیا گیا اور یہ غیر مقلدین کے ایک فتوے کا جواب ہے اس مضمون کے اندر اور بالخصوص پاکستان کا اسلامی تشخص اور مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ یعنی آئین پاکستان انیس سو تیہتر کا آئین خادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا آئین میں مسلمان کی تعریف کو شامل کرنا پاکستان کے صدر اور وزیر آزم کے لیے حلف نامہ تیار کرنا کہ پاکستان کا صدر اور وزیر آزم وہی ہو سکتا ہے جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہو اس بنیاد پر جو ان کی طویل جد و جود تھی اس کا تذکرہ بھی اس شمارے میں موجود ہے اور حضرت غازی محمد حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ سے اڈیالہ جیل میں ایک یادگار ملاقات چونکہ میری ملاقات تو نہ ہو سکی ایک شاگرد کی ملاقات ہوئی اس نے وہ احوال لکھے اور اس کا پہلا حصہ اس شمارے میں شاہ کیا گیا اس کے ساتھ گوجرہ والا کی رونک بلکہ آل سنت کی گلشن کی بہار حضرت علامہ الہاج ابو دعود محمد صادق صاحب قجز حصیر العزیز کے متعلق پاسوانے مسلک رضا کے لحاظ سے مضمون اور دیگر اہم تفصیلات اس میں موجود ہیں یہ ایک مکمل روحانی خوراک ہے اور اس کا خود بھی متعلق کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کے پیغام کو اسے پہنچائیں اور ساتھ یہ ہے کہ یکم اکتوبر کو انشاءاللہ منار پاکستان پر تاریخ ساز لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منقض ہوگی جو حقیقت میں اہل سنت کا تھاٹھے مارتا سمندر ہوگا جو پاکستان کے خلاف جتنی ساشے ہیں ان ساشوں کو یہ سمندر بھا کے لے جائے گا اس سمندر کی ایک لہر بننے کے لیے آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں اس کانفرنس کے اشتہارات چھپکے آ چکے ہیں نماز جمعہ کے بعد وہ تقسیم ہوں گے وہ اشتہارات بھی آپ آگے پہنچائیں اور خود بھی اس سلسلہ میں جتنی اشتہاری مہم چلا سکتے ہیں وہ ضرور چلائیں اور اپنا حصہ کافلوں کی تیاری میں ڈالیں تحریک سرات مستقیم چونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے اس سلسلہ میں ہم نے سیکڑوں مبلغین پورے ملک میں روانہ کر دیئے ہیں کہ جو اس کانفرنس کی تیاری میں مصروف ہیں آپ تمام حضرات بھی برپور طریقے سے اس کانفرنس کی تیاری کریں اور انشاءاللہ عیدالدہا کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد رضا مجتبا میں ساڑھے چھے بجے تک پہنچ جا ساڑھے چھے بجے انشاءاللہ بندانا چیز کی گفتگو شروع ہو جائے گی اور سات بجے نماز عید ادا کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین چرم قربانی کے لحاظ سے بھی یہ یاد رکھیں کسی بدعقیدہ کو چرم قربانی نہ دیں یہاں مسجد کے ساتھ منسلک جدار علوم ہے اس کے لیے یا مرکز سرات مستقیم کے لیے ان کو اکٹھا کریں شکریہ